اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ فَإِذَا قَرَعْنَاهُ فَتَّبِ قُرْآنَ سُمَّ اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَ کہ اے ہمارے حبیبِ مُکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان کو اتنی تیزی سے حرکت نہ دیا کریں آپ بڑے سکون کے ساتھ وحی کو سنا کریں اس وحی کو آپ کے سینے میں جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو قرآن کی حفاظت ہے وہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے حفاظتِ قرآن کا ذمہ لے لیا اور پھر یہ حکم دیا کہ قرآنِ حکیم کو بہت زیادہ خوبصورتی کے ساتھ پڑا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زینُ القرآنَ بِعَسْوَاتِكُمْ کہ تم قرآن کو اپنی آوازوں سے خوبصورت بناو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صحابہِ کرام کی بڑی تحسین فرماتے تھے کہ جو قرآن کی ادائیگی کے اندر حسنِ سوت اور مخارج کا خیال رکھتے ہیں اور تمام تر علم القرآن کے قواعد کے مطابق قرآنِ حکیم کو پڑھتے ہیں تو جن صحابہِ کرام کی بہت زیادہ صدقار نے اس انسلے میں تحسین فرمائی ان میں حضرتِ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرتِ سیدنا عمرِ فاروق رضی اللہ عنہ حضرتِ علی حضرتِ عبی ابنِ کعب رضی اللہ عنہ اور حضرتِ مولا علی کررم اللہ وجہ والکریم اور حضرتِ عبداللہ ابنِ مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرتِ زید ابنِ ثابت رضی اللہ عنہ اور حضرتِ ابو موسیٰ اشری یہ سرِ فیرست ہے یعنی یہ چند وہ صحابہ ہیں جو قرآنِ حکیم کے پڑھنے میں اپنی قرآن کے اعتبار سے بڑے مشہور تھے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہ قرآنِ حکیم جو ہے اس کو پڑھا کرتے تھے حتیٰ کہ حضرتِ عبداللہ ابنِ مسعود کے بارے میں تو یہ روایات موجود ہیں کہ جب وہ رات کے وقت نوافل میں قرآنِ حکیم پڑھ رہے ہوتے تھے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنے ہجرے سے نکل کے طویل وقت تک ان کی اس تلاوت کو سنتے رہتے تھے اور اسے بہت زیادہ پسند فرمایا کرتے تھے تو اسی طرح یہ قرآنِ حکیم کے نزول کا دور یہ آگے بڑھتا رہا اور جب قرآن نازل ہوا تو آپ جانتے ہیں کہ وہ عربوں کے ہاں نازل ہوا تھوڑا سا جمع قرآن کے حوالے سے بھی آپ بات سن لیں تاکہ یہ بھی ہمارے اس کورس میں ہمارے ذہن میں رہے کہ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو اس وقت نہ کاغذ میسر تھا نہ اتنا وسیع جو ہے وہ مواد موجود تھا کہ جس پہ ہر صحابی قرآن کو لکھ کے محفوظ کر سکے تو اس وقت جو قرآن کو محفوظ کرنے کا دارو مدار ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کو یاد کرنے کے اوپر تھا یعنی صحابہ ساتھ ساتھ قرآن یاد کرتے تھے اور عربوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حافظہ عطا کیا تھا کہ وہ ایک دفعہ جس چیز کو سنتے تھے تو وہ ان کے سینے میں محفوظ ہو جاتی لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی حفاظت کے لیے اسے لکھوانے کا بندوبست کیا اور ابتدائی دور میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو حضور نے اپنی حدیث لکھنے سے منع کر دیا بعض صحابہ کو حضور نے منع کیا کہ میری حدیث نہ لکھو بلکہ صرف قرآن لکھو اس کے اندر بھی حکمت یہ تھی کہ قرآن اور حدیث کے درمیان کہیں التباس نہ ہو جائے اور یہ کہیں شبہ نہ ہو جائے کہ کوئی شخص جو ہے وہ حضور کی حدیث کو قرآن سمجھ کے نہ لکھ لے تو ابتدائی دور میں حدیث لکھنے سے منع کیا اور جب قرآن کی کتابت اپنے اختتام کے قریب پہنچی پھر حضور نے حدیث لکھنے کی اجازت جو ہے وہ بھی عطا فرمائی اور اس کی الگ حدیث موجود ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لکھواتے تھے وہ چمڑے کے اوپر اور وہ یہ اونٹ کے سینے کی ہڈی کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے اس کے اوپر خجور کی چھال کے اوپر اس طرح مختلف چیزوں کے اوپر قرآن جو ہے وہ لکھوایا جاتا تھا پھر اسے محفوظ کیا جاتا تھا اور ایک نسخہ قرآن حکیم کا اس طرح لکھا ہوا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی مکمل ہو گیا تھا یعنی وہ مختلف جگہ پہ لکھا ہوا تھا اور پھر اس پورے نسخے کو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے مکمل کروایا تھا پہلی دفعہ حضرت زید ابن ثابت کی ڈیوٹی لگائی اور جب وہ مکمل ہوا تو حضور کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کو دے دیا گیا تاکہ وہ اسے محفوظ کر لیں تو وہ ایک نسخہ قرآن کا لکھا ہوا جو ہے وہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں موجود تھا اور اس کے اندر پورے کا پورا قرآن بسم اللہ سے لے کے ورناس تک ایک دفعہ لکھ دیا گیا تھا اور یہ کام حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ پہلے کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے تھے اور حضرت سیدنا عمر انہیں عرض کرتے رہے آپ کہتے جو کام حضور نے نہیں کیا وہ میں بھی نہیں کروں گا لیکن پھر جب دیکھا کہ جو مسلمہ خذاب کے خلاف جنگ ہوئی اس میں بہت سے افاظ کرام شہید ہو گئے تو حضرت ابو بکر صدیق کو یہ احساس ہوا کہ قرآن حکیم کا ایک نسخہ ضرور لکھوا دینا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آیت آگے پیچھے ہو جائے اور ترتیب گڑ مڑ ہو جائے تو پھر اس لیے انہوں نے قرآن حکیم جو ہے وہ پورے کا پورا لکھوا دیا تھا تو پھر اس کے بعد جب یہ ایک نسخہ محفوظ ہو گیا اور دور آگے گزرتا گیا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو اس میں جو قرآن حکیم ہے بہت سے فارسی لوگ جو ہیں انہوں نے بھی اسلام قبول کیا عجمی لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور عرب اور عجم کا جب اختلاط ہوا تو اس میں یہ چیز سامنے آئی کہ کچھ ایسے لوگ تھے جو قرآن حکیم کو اپنے لہجے میں پڑھتے تھے جسے عجمی لہجہ کہتے ہیں اس میں مخارج کی ادائی کی درست نہیں رہتی تھی اور اور بھی بہت سارے مسائل تلفز کے ادائی کی کے نظر آتے ہیں تاکہ کچھ الفاظ جو ہیں ان کے اندر جو لہن جلی جسے کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئی تو پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس اس کی شکایات پہنچی کہ قرآن حکیم کی تلاوت کے اوپر لوگوں کے جگڑے ہو رہے ہیں اور اپنے اپنے لہجے کے اوپر ایک مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو اس وقت آپ نے قرآن کے ساتھ یا چھے مسخے لکھوائے تھے اور ان کو لکھوا کر بڑے بڑے جو ریاستیں تھی مثلا مصر میں یمن میں شام میں عراق میں مدینہ اور مکہ میں بجوا دیئے اور ساتھ ہے کہ کاری کو مقرر کر دیا کہ اس قرآن کے اوپر تمام مسلمانوں کو جمع کیا جائے اور یہ جو نسخے حضرت عثمان نے لکھوا کے بیجے انہیں مصحف عثمانی کہا جاتا ہے اور یہ مصحف عثمانی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے اسی وجہ سے ان کو جامع القرآن بھی کہا گیا یہ ان کا لکب ہے کیونکہ انہوں نے قرآن حکیم کو اس طریقے سے جمع کرنے کا فریضہ صرف جام دیا تو یہ تو تھا قرآن حکیم کی جمع کے حوالے سے ایک ابتدائی بات تو اس حوالے سے ایک چیز یہ بھی پیش نظر دینی چاہیے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عرب کے بہت سے قبائل کے لوگ جو ہیں وہ آکے مسلمان ہوتے اور قرآن سیکھتے تھے تو عرب قبائل کے اندر بھی الفاظ کی ادائیگی میں کچھ اختلاف تھا مثلا وہ آج بھی اگر آپ مصر میں چلے جائیں تو ان کا لہجہ اور ہے یمن کا الگ ہے اور عرب کے سعودی عرب کے اندر بہت سارے لہجوں کا اختلاف پایا جاتا ہے تو وہ ان کے آم موجود تھا قبیلہ قریش کا اور غزیل کا اور بنی تیم کا اور دیگر جو بنو نجار ہیں ہر ایک قبیلہ اس کے لہجے کے اندر تھوڑا تھوڑا ڈیفرنس تھا مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آج بھی عرب میں سے کچھ عرب ایسے ہیں جو پانی کو ما کہتے ہیں جیسے عربی میں اسے ما کہا جاتا ہے لیکن کچھ اسے مئیہ کہتے ہیں اور کچھ اسے مویا کہتے ہیں یہ یعنی الفاظ میں چیز تو ایک پانی ہی ہے اور اس کے لئے کلمہ فسحہ جو ہے وہ ما ہی ہے لیکن اسے پڑھنے کے اندر لہجوں کا اختلاف موجود ہے اسی طرح عرب کے کچھ قبائل ایسے ہیں جو جس کو ہم کہتے ہیں ہم ضمیر اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں جیسے لیکن کچھ ایسے ہیں جو اس کو یوں ادا کرتے ہیں تو وہ میم کے اوپر رفع دیتے ہیں اور اس طریقے سے وہ ادا کرتے ہیں تو یہ قراءات کا اختلاف یہاں قبائل کے اندر بہت سارا موجود تھا تو اس کی اور مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں حتیٰ کہ ایک تو یہ کلمے کے مدلول میں جو اختلاف ہوتا ہے اس حوالے سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا کہ جو سابا ان کا کلمہ ہے سواد با اور علف سابا یہ کلمہ جو ہے یہ جو عربوں کے ہاں یہ مستخدم تھا کہ اپنے دین کو چھوڑ کر کسی اور دین میں داخل ہو جانا اسے کہتے تھے سابا آ فلان کہ فلان نے دین چھوڑ دیا اور جو دیگر کچھ قبائل تھے مثلا بنو خزیمہ ایک قبیلہ تھا ان کے ہاں سابا ان کا جو کلمہ ہے سابا آ فلان تو وہ استعمال ہوتا تھا کہ کوئی اور دین چھوڑ کر اسلام میں داخل ہونا اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة لینے کے لیے اور اسلام کی دعوت دینے کے لیے حضرت خالد کو جب بیجا تھا وہ وہاں گئے تو کسی نے ان کو آ کے بتایا کہ سابا آ بنو خزیمہ بنو خزیمہ جو ہیں انہوں نے اس نے تو یہ کہا کہ وہ سب کے سب جو ہیں وہ اسلام کے اوپر پکے ہیں اور مسلمان ہیں لیکن سابا آ کے کلمے سے ان کو اختلاف پیدا ہوا اور انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اس سے مراجعہ ہے کہ انہوں نے دین کو چھوڑ دیا ہے تو اس کلمے سے انہیں شک ہوا اور پھر بہت سے لوگ مارے بھی گئے اور اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اللہم اینی اب رہو علیکہ ممہ سانہ خالد کہ یا اللہ یہ جو کام ہوا ہے اس سے میں بری ہوں اور اس سے میں براعت کا اظہار کرتا ہوں تو یہ یہ بہت سارے ایسے مواقع ہیں جن میں کلمے کے مدلول کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا اور بہت سے معاملات سامنے آئے تو اسی وجہ سے یہیں سے قراءات کا اختلاف پیدا ہوا اور لہجوں کا اختلاف پیدا ہوا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ سمیت و حشام ان یکرہ القرآن کہ حشام ایک صحابی تھے میں نے ان کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا انہوں نے بہت سے قرآن کے حرف اس طرح پڑھے جیسے حضور نے مجھے نہیں پڑھائے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی اور طریقے سے پڑھائے تھے تو لہجے کا اور تلفز کا اختلاف مجھے ان غروف میں نظر آیا تو میں نے ان کو نماز کے بعد جھڑکا اور میں نے کہا اے حشام یہ تم کیسے قرآن پڑھ رہے ہو ایسے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا تو حضرت حشام نے کہا کہ قضاء لے کا انزلت کے اسی طرح یہ نازل ہوا ہے اور میں ٹھیک پڑھ رہا ہوں تو حضرت عمر حضرت حشام کو پکڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو حشام ہے یہ ایسے طریقے سے قرآن پڑھ رہا ہے کہ جو میرا طریقہ نہیں ہے اس کا لہجہ اور اس کی قرآت مختلف ہے تو حضور نے فرمایا اقرآ یا حشام اے حشام تو پڑھ جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور چند آیات پڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضاء لے کا انزلت کہ اسی طرح نازل ہوئی ہے حشام آپ نے ٹھیک پڑھا ہے پھر حضور نے فرمایا اقرآ یا عمر اے عمر آپ پڑھیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آیات پڑھی اور اس میں اپنے طریقے کے مطابق پڑھی اپنی قرآت کے مطابق پڑھی تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاق ازا انزل کہ اسی طرح یہ نازل ہوا ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ نزل القرآن علیہ سبعات احرف کہ قرآن حکیم جو ہے وہ سات احرف پر نازل ہوا ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی آیات پہ پڑھی کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعَمْ مِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ کہ ہم نے آپ کو بار بار پڑھی جانے والی سات آیتیں اور قرآن حکیم عطا فرمایا تو میں وہ حدیث پاک جو آپ کو سنا رہا تھا اس کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت عشام دونوں کی قرآت کو بیک وقت درست قرار دیا حالانکہ اس میں قرآت کا اختلاف موجود تھا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نازل القرآن وعلیٰ سبات احرفیں تو اس سے یہاں یہ بات تو پایائے ثبوت کو پہنچتی ہے کہ ایک ہی آیت میں جو قرآت کا اختلاف ہے اسے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تاقید فرمائی اور اس کو درست قرار دیا اور اس کی وجہ اور سبب کیا تھا کہ عربوں کے ہاں جو مختلف قبائل تھے ان قبائل کے لہجات میں جو اختلاف تھا اس اختلاف کو پیش نظر رکھتے ہوئے جو قرآت کا اختلاف ہے وہ امرج ہوا وہ سامنے آیا اور اس سے بھی قرآن کی قرآت میں مزید غسن پیدا ہوا اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب مختلف قرآت پڑھی جاتی ہیں ابھی ہم ان قرآت کے نام بھی لیں گے کہ وہ کون کون سی قرآت ہیں اور کیسے وہ شروع ہوئیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی وجہ سے ایک ڈائیورسٹی ایک دنبو اور ایک خوبصورتی قرآن کی قرآت میں مزید پیدا ہوئی اور وہ ساری کی ساری قرآت جو ہیں وہ قرآن حکیم کے غسن میں مزید اضافہ کرتی ہیں اسی طرح ایک اور حدیث پاک جو ہے یہ سنن ترمزی کے اندر موجود ہے اور صحیح مسلم شریف میں بھی ہے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں اس نے ایک ایسی قرآت سے قرآن پڑھا جو میں نے ناپسند کی یعنی ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ قرآت بھی موجود ہے تو سمہ دخل آخر پھر ایک اور بندہ داخل ہوا تو اس نے ایک اور قرآت میں قرآت پڑھا جو پہلے پڑھنے والے سے تھوڑے الگ تھی تو دخلنا جمیعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں ان دونوں کو بھی میں نے ساتھ لیا اور ہم سارے حضور کی بارگاہ میں چلے گئے فکل تو تو میں نے ارز کیا پورے کا پورا قصہ ارز کیا کہ یا رسول اللہ میں مسجد میں بیٹھا تھا ایک بندہ آیا اس نے یوں پڑھا اب جو بھی انہوں نے مثال دی کہ قرآت کے اندر یہ نامی نلسہ یہ اختلاف تھا اور پھر دوسرے صحابی جو ہیں انہوں نے ایک اور طریقے سے قرآن حقیم کی قرآت کی تو اس کی کیا وجہ ہے تو حضرت عبیب نے کعب کہتے ہیں فحسن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شانہما کہ حضور نے ان دونوں کی قرآت کو تحسین فرمائی اور کہا کہ اس نے بھی ٹھیک پڑا اس نے بھی ٹھیک پڑا دونوں کی تحسین فرمائی اسی اسی کو کہتے ہیں الدین و یسرن کہ دین آسانی کا نام ہے لیکن یہاں اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جس کا جیسے مرضی آئے وہ پڑتا چلا جائے ظاہری بات ہے کہ وہ علم القرآت کے دائرے کے اندر وہ دونوں اپنی اپنی قرآت درست پڑ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے انہوں نے سیکھی تھی اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ سرکار نے ہر قبیلے کو جو لوگ اسلام قبول کرنے آئے تو ان کی قرآت کے مطابق ان کو قرآن پڑھایا وہیں سے قرآن حکیم کی قرآت کے اندر یہ جو ایک تنوہ ہے وہ پیدا ہوا تو حضور نے جب دونوں ان لوگوں کی قرآت کو درست قرار دے دیا اب یہ لفظ بڑے سننے والے حضرت عبی بن قاب فرماتے ہیں فَسَاقَتَ فِي نَفْسِ مِنَتْ تَقْزِيبِ وَلَا اِذْكُنْتُ فِي الْجَالِيَا کہ جب میں نے یہ ماجرہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری قرآت کو بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں ان دونوں کی قرآت کو بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں حالانکہ اس میں ہماری تینوں کے اندر تھوڑا تھوڑا اختلاف پایا جاتا ہے تو نعوذ باللہ میرے دل میں تقزیب پیدا ہوئی اور تقزیب جھٹلانے کو کہتے ہیں یعنی شکوک اور شبہات پیدا ہوئے اور ایسے شبہات پیدا ہوئے جیسے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی پیدا نہیں ہوئے تھے نعوذ باللہ یعنی ان کے دل میں بات پیدا ہوئی اس کا مطلب ہے کہ یہ تو دین کے اندر کوئی ضابطہ ہی نہیں ہے جو آ رہا ہے اسے ہی آپ ٹھیک قرار دے رہے ہیں تو پھر کس طریقے سے قرآن حکیم کی قرار جو ہے وہ کون سی ٹھیک ہوگی کون سی غلط ہوگی اس طرح کا ان کے ذہن میں شکوک پیدا ہو گئے تو اس سے پتا چلا کہ یہ جو وسوسے آتے ہیں یہ صرف ہمیں نہیں آتے ہیں یہ بڑے بڑے صحابہ اکرام کو بھی وسوسے آتے ہیں تو وسوسہ آنا ہے بندہ مومن کے ایمان میں اس سے کوئی خلل نہیں پڑتا بلکہ سنن ترمزی کی ایک روایت کے مطابق وسوسہ جو ہے اس سے ایمان مزید مضبوط ہوتا ہے اور یہ ایمان کی علامت ہے یہ الگ ایک ڈیبیٹ ہے کہ وسوسے جس کو آتے ہیں وہ اس کے ایمان کی علامت ہیں اس سے اس کا کیا تعلق ہے لیکن برحال اب میں صرف یہ حدیث مکمل کرتا ہوں کہ حضرت جو عبی بن کعب ہیں وہ کہنا لگے کہ وسوسہ پیدا ہوا بڑا شدید جب سرکار نے میری قلبی کیفیت کو دیکھا یعنی ما غشی یا نہیں سے مراد ہے جو میرے اوپر کیفیت چھا گئی اور میری جو قلبی کیفیت بنی جب حضور نے اسے دیکھا دربہ فی صدری تو سرکار نے میرے سینے پر ہاتھ مارا تو اور سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اپنا ہاتھ میرے سینے پر مارا تو پورے کا پورا میرا جسم پسینے میں شرابور ہو گیا اس سے ایک اور چیز بھی ہم سیکھتے ہیں کہ شیخ اپنے مرید پر یا استاد اپنے شاگرد پر خاص توجہ کیسے کرے تو توجہ کے بھی اثرات ہوتے ہیں اور استاد کی شاگرد پر یا شیخ کی اپنے مرید پر جو توجہ ہے اس سے کیسے حالت دل کی بدلتی ہے آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کے سینے پر آت ایسے رکھا تو وہ پسینے میں شرابور ہو گئے اور آگے ان کا لفظ سنے کہتے ہیں مجھے ایسے پتہ لگا جیسے میں میری آنکھوں سے پردے ہٹ گئے ہیں اور میں اللہ رب العزت کے جلووں کا دیدار کر رہا ہوں پردے ہٹ گئے اور آسمان سے اوپر میری نگاہ چلی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک توجہ سے میری دل کی دنیا بدل گئی قال علی اور حضور نے فرمایا یا عبی اے عبیم نے کہا انی ارسلا علیہ میرے پاس یہ وحی کی گئی ہے ان اقرع القرآن علی حرفن یعنی پہلے مجھے یہ کہا گیا تھا کہ ایک طریقے پر ہی میں قرآن پڑھوں یعنی جیسے مثلاً مثال کے طور پر قرآن حفظ ہے یا کوئی ایک قرآن ہے تو اسی ایک قرآن پہ میں قرآن پڑھوں مجھے ایک قرآن پر پہلے قرآن پڑھنے کا کہا گیا فرددتو علیہ انہوین علی امتی تو میں نے اللہ کی باردہ میں دوبارہ عرض کیا یا اللہ میری امت کے لیے آسانی فرما میری امت کے لیے آسانی فرما فرددہ علیہ سانیا تو جبرائی پھر آئے اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ اقرعو علی حرفین کہ ٹھیک ہے ایک حرف نہیں دو حرفوں پر یعنی دو قرآن پر آپ کی امت پڑھ سکتی ہے فرددتو علیہ انہوین علی امتی تو میں نے تیسری دفعہ عرض کیا یا اللہ ابھی بھی یہ گنجائش تھوڑی ہے اور گنجائش اتا فرما اور میری امت کے لیے آسانی پیدا کر تو پھر تیسری دفعہ حضرت جبرائیل آئے اور یہ وحی آئی کہ اقرعو علیہ سبات احرفین کہ چلو تمہیں اجازت ہے تم سات غروف کے اوپر قرآن پڑھ سکتے ہو یعنی قرآت کے ساتھ جو وجوہ ہیں بیت وقت ساتھ وجوہ قرآت ان کو جائز قرار دیا گیا اور ان کی اجازت اتا کی گئی کہ آپ سات مختلف طریقوں کے اوپر قرآن پڑھ سکتے ہیں تو پھر کن سات طریقوں کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صحابہ اکرام کو قرآن کی تعلیم دیتے رہے تو فَلَقَ عَلَيَّ قُلْ نِرَدَّةٍ اچھا اور پھر تین دفعہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو بھیجا تھا کہ اور آسانی طلب کریں اور طلب کریں تو اللہ نے یہ بھی کرم فرمایا فرمایا کہ جو آپ نے تین دفعہ سوال پوچھا ہے نا تو ہر سوال پوچھنے کے اوپر آپ کو ایک سوال کی اجازت مزید دی جاتی ہے کہ آپ تین باتیں تین باتیں آپ آج مانگیں اور آپ کو تینوں باتوں کا اللہ تعالیٰ جو مانگیں گے وہ عطا کر دیں تو اس سے ایک اور چیز سامنے آئی کہ سوال پوچھنے سے اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے یہ جو ہمارے ہاں مدارس میں یونیورسٹیز اور جامعات میں سوال پوچھنے کا کلچر جو ہے اس پہ پابندی لگائی جاتی ہے اور اس پہ مواقع نہیں دیے جاتے یا اس کی حصلہ افضائی نہیں کی جاتی تو یہ درست نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دفعہ آز کیا تو اللہ تعالیٰ نے تین دفعہ کہا کہ آپ تین باتیں پوچھ سکتے ہیں جو تین باتیں آپ پوچھیں گے وہ مانگیں گے وہ آپ کو عطا کیا جائے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو بخش دے سبحان اللہ اور پھر فرمایا دو دفعہ تو میں نے یہی مانگا اللہم اغفر لے امتی اللہم اغفر لے امتی اور تیسری دعا جو ہے وہ میں نے قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لی ہے وہ میں آج نہیں مانگوں گا وہ قیامت کے دن مانگوں گا جس دن میری پوری امت مشکل میں ہوگی تو اس دن میں وہ تیسرا سوال میں نے محفوظ کیا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں میں سجدہ ریز ہو کر مانگوں گا اور اللہ تعالی میری امت پر رہم فرمائے تو یہ بڑی جامع خوبصورت اور علم القرآات کے حوالے سے ایسی حدیث ہے جو آپ سب کو پیش نظر رکھنی چاہیے حضرت عبی بن کعب کی روایت ہے یہ سند ہے علم القرآات کے اندر کہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات قرآاتوں اور سات طریقوں پر قرآن پڑھنے کی اجازت بھی عطا فرمائی اور پھر اس میں امت کے لیے مغفرت کی مشارت اور وہ ساری چیزیں الگ سے جو ہیں وہ انسان کے ایمان کو تازہ کرتی تو یہاں سے آکے حدیث سے یہ پتا چلا کہ اس سے مراج یہ ہے کہ تلفز کے اختلاف میں امت کو سہولت کے لیے جو یہ کنسیشن دی گئی ہے اس سے علم القرآات وجود میں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکراؤں کما علمتوں یہ وہ تینوں جو بندے بیٹھے تھے جب وہ اٹھ کے جانے لگے تو انہیں فرمایا اکراؤں کما علمتوں جیسے تمہیں سکھایا گیا ہے ویسے ویسے پڑھو فَإِنَّمَا حَلَكَ مَنْ كَانَكَمْ لَكُمْ اختلافُهُمْ عَلَىٰ أَنبِيَائِهِمْ کہ تم سے پہلے لوگوں کو اسی لیے حلاق کیا گیا کہ وہ اپنے نبیوں کے پاس زیادہ اختلاف کرتے تھے تو اس بات میں اب اختلاف نہ کرو یہ اللہ کی طرف سے آسانی جو دی گئی ہے جسے جیسے سکھایا جا رہا ہے وہ ویسے پڑھتا چلا جائے تو اس سے امت میں یہ ساتوں کی رات کے طریقے رائع ہوں گے تو اب اگر ہم دیکھیں اس وقت امت مسلمہ کو تو ماشاءاللہ ہمارے جو قرآہ عدلات ہیں وہ آپ کو مزید ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ ہمارے ہاں اس وقت جو ہے وہ اگر آپ مراکش میں چلے جائیں مغرب عربی میں جہاں اندلس ہے اور مراکش ہے جزائر ہے اور تیونس ہے اور لیبیا ہے یہ جو ممالک ہیں ان کے اندر قرآن کو ورش کی قرآات میں پڑھا جاتا ہے اور قالون میں پڑھا جاتا ہے یعنی زیادہ جو ورش اور قالون ہے وہ پڑھی جاتی ہے ادھر اور ہمارے ہاں ادھر جو برے صغیر پاک و ہند میں قرآاتِ حفظ کو پڑھا جاتا ہے اسی طرح جو مصر ہے اور شام عراق ان کے ہاں ایک الگ قرآات ہے سعودی عرب کے اندر بھی زیادہ حفظ پڑھا جاتا ہے لیکن کچھ اب قرآات ایسے ہیں جو سبا قرآات کے ساتھ ملا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس سے ایک عسل پیدا ہوتا ہے اور میں نے خود جامعہ العظر مصر میں اس بات کا تجربہ کیا کہ جامعہ العظر کے اندر جو ہماری ہزار گیارہ سو سال قرآنی تاریخی مسجد ہے مسجد العظر وہاں جب ہم تراوی پڑھا کرتے تھے تو وہاں پر جو قریصہ پڑھاتے ہیں وہ ساتوں قرآاتوں کے ساتھ بلکہ عشرہ قرآات میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ مطلب ایک رکت جو ہے وہ کسی ایک لہجے میں پڑھتے ہیں پھر دوسری رکت میں جب لہجہ تبدیل کرتے ہیں تو طبیعت میں ایک عجیب سی نشات اور چستی اور ایک جو ہے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور ایک عجیب کیفیت نصیب ہوتی ہے تو اس طریقے سے یہ علم القرآات کا جو حسن ہے وہ ہمارے سامنے آیا تو پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں فَقَامَ كُلُّ مِّنَّا وَحَا أُلَائِ يَكْرَعُ نہیں فَقَامَ كُلُّ مِّنَّا تو ہم میں سے ہر بندہ حضور کی مجلس میں سے جب اٹھ کے جاتا تھا وَهُوَ لَا يَكْرَعُ عَلَا قِرَاءَتِ صَاحِبِهِ تو وہ اپنے دوسرے صحابی کی طرح قرآن نہیں پڑھ رہا ہوتا مثلا ایک کسی قبیلے سے آیا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہر صحابی کو اس کے لہجے اور اس کے قبیلے کے مطابق قضور صلی اللہ علیہ وسلم الگ قرآن کے ساتھ قرآن سکھاتے تھے وَهُوَ لَا يَكْرَعُ عَلَا قِرَاءَتِ صَاحِبِهِ تو وہ جو ہے وہ اپنے دوسرے دوست کی طرح نہیں پڑھتا تھا بلکہ اپنی قرآن کے مطابق قرآن پڑھتا تھا اب قرآن جو ہیں اس کے اندر معانی کے اندر تنب وہ پیدا نہیں ہوتا یہ بات یاد رکھیں اب اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ جو ہے آپ ایسے قرآن پڑھیں کہ منع تبدیل ہو جائے بلکہ منع قرآن کا جو اختلاف ہے اس میں جو ہے وہ صرف آواز میں اور ادائیگی میں حسن پیدا ہوتا ہے لیکن منع کی تبدیلی کی اجازت نہیں لیکن کچھ مثالیں ایسی بھی ہیں کہ جہاں پر ہلکا پھلکا معنی میں ایسی تبدیلی ہوتی ہے کہ جو تبدیلی تحریف والی نہیں ہے بلکہ وہ معنی میں حسن پیدا کرتی مثال کے طور پر جو وجوہ قرآن ہے اس میں ایک آیت ہے قد جاکم رسولم من انفوسکم تو اب ایک قرآن میں اسے یوں پڑا گیا قد جاکم رسولم من انفاسکم تو اب یہاں تو پیش اور زبر سے تبدیلی ہو گئی نا تو انفوسکم کا مطلب ہے کہ ایسا نبی تمہارے پاس آیا جو تم ہی میں سے ہے اور انفاسکم کا مطلب ہے کہ ایسے نبی آپ کے پاس آئے جو سب سے زیادہ نفیس شخصیت کے مالک ہیں ان سے زیادہ نفیس کوئی اور نہیں ہے سب سے زیادہ افضل ہیں تو جب انفاسکم پڑیں گے تو اس کا معنی اور ہوگا اور انفوسکم پڑیں گے تو اس کا معنی اور ہوگا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ دونوں معنی دین کے مزاج کے ساتھ ہم آنگ ہیں اور ان کی وجہ سے نعوذ باللہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہوتی بلکہ مزید حسن پیدا ہوتا ہے تو اس طرح کی وجوہ قرآن جو ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوئی ہیں وہ پڑنی جائز ہیں ورنہ ان کے علاوہ لفظ میں کسی ایسی تبدیلی کی اجازت نہیں دی گئی کہ آج کل بعض کاری ادرات جو ہیں وہ اپنی آواز کو صحیح کرنے کے چکر میں وہ بڑی جوہری تبدیلیاں کر جاتے ہیں اور اسی وجہ سے بعض جو ہمارے پختہ قرآن حضرات ہیں اور پہنہ مشک قرآن ہیں وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ بہت زیادہ میوزک کے چکر میں اور یہ جو مقامات ہیں ان کے چکر میں کہیں مخارج کے اوپر کمپرومائز نہ ہو جائے لفظ کی ادائیگی پر کمپرومائز نہ ہو جائے صفاتِ غروف کے اندر کوئی مسئلہ نہ بنے تو جو ہماری پہلی ترجیح کسی کاری کی ہونی چاہیے وہ قرآن کی صحیح ادائیگی ہے یہ جو تحسین ہے یہ اس سے اگلا درجہ ہے اس پہ انشاءاللہ ہم کبھی بات کریں گے ابھی سربودہ یونیورسٹی میں ہمارے ایک فاضل عالم دین علامہ محمد شیر صاحب نے ایک تھیسز بھی لکھا ہے جس تھیسز کا عنوان بھی یہی ہے کہ علم القرآات میں مقامات جو ہیں ان کی کیا اہمیت ہے اور کس حد تک مقامات کی وجائش دی گئی ہے ایسا نہ ہو کہ مقامات کے چکر میں علم القرآات کمپرومائز ہو جائے یہ اس کی بالکل اجازت نہیں دی گئی یعنی یہ مقام رست ہے اور یہ حجاز ہے اور یہ ناوند ہے وہ جو مقامات آج کل مقامات کا تعلق علم القرآات سے نہیں ہے بلکہ علم الموسیقہ سے ہے یہ یاد رہا ہے یعنی وہ علم الموسیقہ یعنی آواز کے حسن کی طرف وہ بات چلی جاتی ہے علم القرآات میں اس کی اجازت صرف اس لیے دی گئی ہے کیونکہ سرکار نے آواز کو خوبصورت بنانے کا حکم دیا ہے تو ظاہری بات ہے کہ آواز کی خوبصورتی کا تعلق پر علم الموسیقہ کے ساتھ بھی کسی حد تک ہوتا ہے تو اسی وجہ سے پھر مقامات جو ہیں ان کو بھی سیخ کر تو قرآن کے اندر آواز کو خوبصورت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس حد تک علماء اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب صفاتِ حروف میں کوئی فرق نہ ہو مخارج کے اوبر کوئی زد نہ پڑے حرف کی ادائیگی میں اس کا پورا حق اگر ادا ہو رہا ہو پھر اگر آپ مقامات کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں تو بہت اچھا ہے سونے پہ سواگا ہے زیادہ خوبصورتی ہے لیکن وہ کاری قرآن جو مقامات کے چکر میں علم القرآات کے اوپر کہیں کوئی کمی کر جائے تو پھر اس کے لیے اس طرح کے مقامات کے ساتھ جو ہے وہ قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی بلکہ اس کے اوپر بڑی سخت سرزلش کی گئی ہے تو اس چیز کو بھی تمام قرآہ حضرات جو ہیں وہ پیش نظر رکھیں پھر اس کے بعد اب تھوڑا سا آ جائیں ہم جو علم القرآات کی تدوین کا آغاز کم ہوا اس حوالے سے چند باتیں میں آلز کروں گا تو یہ ایک زمانہ گزرا ہے جسے اسر التدوین کہتے ہیں اسر التدوین سے براد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کسی علم کی کوئی کتاب نہیں لکھنے کی اجازت دی اور نہیں کوئی ضرورت پیش آئی کیونکہ صحابہ ڈریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھ رہے تھے ان کی لینگویج ویسے ہی عربی تھی انہیں نہ صرف ناب کی ضرورت تھی نہ انہیں تفسیر کی کتابیں لکھنے کی ضرورت تھی کیونکہ وہ ڈریکٹ سرکار کے سینے سے فیض یاب ہو رہے تھے بشکات نبوت سے فیض پا رہے تھے اس وجہ سے ان کو ایسے تکلفات کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن جیسے جیسے مکہ زمانہ نبوت سے جیسے جیسے زمانہ نبوت سے آگے معاملہ چلتا گیا تو اس میں پھر تدوین کی ضرورت پیش آئی کیونکہ غیر عرب لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو پھر آپ کو پتایا کہ حدیث کی کتابیں لکھی گئیں تفسیر کی لکھی گئیں اور صرف و نحب کی لکھی گئیں اور اصول فق کی کتابیں لکھی گئیں دیگر علوم جو ہیں وہ بدبن ہوئے تو پھر اسی طرح پہلی صدی کے آخر میں انفرادی کوششیں قرآات جمع کرنے کی جو ہیں وہ ہوئی ہیں جن میں ابن زکوان اور ورش یہ دو بہت بڑے قاری تھے ان کی کتاب القفایہ فلقرآات السبتہ اور اسی طرح اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کا ذکر علوم القرآات کی تدوین کے حوالے سے کیا گیا ہے وہ ان کا میں آپ کے سامنے اختصاف سے کچھ ذکر کر دیتا ہوں وہ کہتے ہیں جی کہ جو علم القرآات کے مراحل ہیں تو اس کے تقریباً چھے مرحلے علم القرآات کے ارتقاء کے کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں یہ جو علم القرآات کے حوالے سے میں ادارش کر رہا تھا کہ چھے مراحل میں اس کا ارتقاء ہوا ہے تو یہ آپ ذرا غور سے سنتے جائیں پھر اس کے بعد پندرہ منٹ ہم سوالات کا وقفہ کرتے ہیں تو علم القرآات جو ہے سب سے پہلا اس کا دور ہے وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا کہ مسدر قرآات یہ تھا کہ حضرت جبرائیل قرآن دے کے آ رہے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم تھے آپ سکھاتے تھے اور صحابہ اکرام حضور سے علم القرآات سیکھتے تھے اور صحابہ میں ستر قرآہ عزرات کا ذکر ہمیں کتابوں میں ملتا ہے تو یہ پہلا دور ہے علم القرآات کا جسے دور نبوت کہا جاتا ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ڈریکٹ صحابہ کو سکھاتے تھے پھر دوسرا مرحلہ ہے القرآات و فی زمن صحابہ کہ صحابہ کے زمانے میں جو علم القرآات ہے اس میں یہ مزید ایک ترقی ہوئی کہ جو کرنے اول کرنے اول سے مراد جو پہلی صدی کے جندت جو صحابہ اکرام تھے تو ان سے پھر تابعین نے علم القرآات سیکھا اور مختلف قرآات کی جو وجوہ ہیں وہ صحابہ نے تابعین کو سکھائیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے مختلف شہروں میں قرآن کے نسخے لکھ کے بجوائے ان میں سے ایک نسخہ مصر میں موجود ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بہت بڑا وہ چمڑے کے اوپر لکھا ہوا قرآن ہے اور وہ اگر جتنا ایک ٹیبل ہوتا ہے اتنی بڑی اس کی ہائٹ ہے یعنی وہ جہاں اسے رکھا ہوا ہے تو اس کے بڑے بڑے صفحے ہیں ٹیبل کی جو ایک پرت ہوتی ہے اتنا بڑا اس کا ایک صفحہ ہے تو وہ اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کے مبارک خون کے نشان بھی موجود ہے جب آپ کو شہید کیا گیا تھا تو کچھ قطرے اسی مصف کے اوپر آئے تھے اور وہ مصف جو ہے وہ آج بھی محفوظ ہے اور اس کی میں نے الحمدللہ زیارت کیا تو اس میں کوئی زیر زبر نہیں تھی نکتے بھی نہیں تھے بغیر نکتے اور زیر زبر کے بغیر وہ قرآن پاک تھا تو آپ نے مختلف شہروں میں یہ بجوائے اور ساتھ ساتھ آپ نے ہر شہر میں ایک کاری بھی بجوائیا تھا مکہ میں عبداللہ بن صاحب الوخزومی کو کوفہ میں ابو عبد الرحمن السلمی کو عامر بن قیس کو بسرہ میں مغیرہ بن عبی شہاب کو شام میں اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں مقرر کیا تو آپ نے ہر شہر میں قرآن کا ایک نسخہ بجوائیا اور ایک کاری مقرر کیا اور کہا کہ ان سے آپ نے علم القرآات سیکھنا ہے جو صحابہ کرام سے ڈریکٹ سیکھ کے آئے ہیں یا خود حضور کے صحابی ہیں تو یہ دوسرا مرحلہ ہے علم القرآات کا پھر تیسرا مرحلہ آیا تو کہتے ہیں القرآات فی زمان التابعین تابعین کے زمانے میں علم القرآات کی کیفیت کیا تھی تو اس میں مزید پھر وہ جو صحابہ سے تابعین نے سیکھا آگے وہ تبہ تابعین کو سکھایا اور علم القرآات کے زیادہ شاگرد بنے زیادہ قرآ حضرات سامنے آئے حتیٰ کہ پوری ایک قرآ کی فوج زفر موج جو ہے وہ تیار ہو گئی اور چوتھے مرحلے میں جو اسے مرحلت تدوین کہا گیا پہلے تین مرحل میں تدوین نہیں ہوئی صرف تعلیم ہوئی ہے یعنی حضور نے صحابہ کو صحابہ نے تابعین کو تابعین نے تبہ تابعین کو سکھایا اب جہاں وہاں جا کے تدوین کا زمانہ آیا جب پہلی کتاب سامنے آئی تو اب کراعات کی پہلی کتاب کونسی ہے تو اس میں تین اطوال ہمارے سامنے ہیں ایک قول کے مطابق امام ابو عبید قاسم بن سلام رحمت اللہ علیہ دو سو چوبیس عجری میں ان کا مثال ہے کہ انہوں نے پہلی کتاب علم القرآات پر بقاعدہ لکھی ہے اور ایک قول کے مطابق میرے خیال میں یہ زیادہ قابل اعتبار ہے حضرت یحیاء بن یامر یہ ابو الاسوت عبدالعی کے شاگرد تھے اور ابو الاسوت عبدالعی حضرت مولا علی شریف خدا کرنا واللہ وجہ کریم کے شاگرد تھے جنہوں نے علم ناب کے جو مانی ہیں حضرت ابو الاسوت عبدالعی تو ان کے شاگرد تھے یحیاء بن یامر نوے عجری میں انہوں نے علم القرآات پر پہلہ رسالہ جو ہے وہ تصمیف کیا اور ایک قول یہ ہے کہ ابو حاتم السجستانی دو سو پچیس عجری میں ان کا رسال ہے انہوں نے دیکھا تبارہ یہ مختلف اقوال ہیں کہ اثر تدویر کے اندر کچھ ابتدائی کتابیں لکھی گئیں پھر پانچمہ مرحلہ ہے اس کو علم القرآات میں کہتے ہیں تسبیع السبع کہ یہ جو آج کہا جاتا ہے نا قرآت سبع کہ یہ جی سات قرآتیں ہیں اور ان سات قرآتوں میں سے ہر قرآت کا ایک امام اس کا نام لیا جاتا ہے اور ہر کاری کے دو رابی ذکر کیے جاتے ہیں تو یہ جو سلسلہ ہے یہ جا کے تیسری صدی ہجری میں یہ ہوا ہے پہلی دو صدیوں میں یہ نہیں تھا جیسے قرآت سبع پہلے جو آپ کو بتا دیا کہ حدیث میں تو یہ موجود تھا کہ یہ ساتوں طریقے ہیں قرآن پاک پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں مختلف موجود اور ہیں یہ موجود ہیں اور حضور نے خود صحابہ کو سکھائی ہے لیکن بقاعدہ قرآت سبع کا لفظ استعمال نہیں ہوا اور یہ استعمال جا کے تیسری صدی ہجری میں ہوا ہے اور جس میں سات قرآتوں کے مختص کر دیا گیا اور اس کے الگ الگ امام جو ہیں وہ سامنے آئے اور پھر ان میں دو تین نام اگر میں لے لوں تو اس میں ایک نام ہے ابو عمر الدانی انہوں نے کتاب لکھی التیسیر فی فی القرآات السبع اور اسی طرح امام شاتبی کا ایک رسالہ پانچ سو نوے ہجری میں سامنے آیا بہت مشہور کتاب ہے التیسیر فی حرزن امانی فی وجہت تہانی اسے الشاتبیہ بھی کہا جاتا ہے اور آج کل سارے قرآتوں کے لئے ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے شاتبیہ میں یہ چیز پڑھی ہے اور اس کو بقاعدہ سبکن پڑھایا جاتا ہے اور یہ جو امام شاتبی ہیں انہوں نے اور پھر بہت بڑا نام علم القرآات کا جس نے اپنے سے پہلے سارے علم القرآات کو ایک کتاب میں جمع کر دیا وہ امام شاتبی کے بعد علامہ ابن الجزری رحمت اللہ ہے تو علامہ ابن الجزری کی جو کتاب ہے وہ ان نشر فی القرآات العشر ان نشر فی القرآات العشر یہ ان کی نصر میں کتاب ہے اور پھر انہوں نے علم القرآات کو شیروں کے اندر لکھا یعنی اسے کہتے تھے کہ جو ہے وہ کسی بھی فن کے اندر منظوم اس کو لکھ دینا جیسے ہمارے ہاں الفیہ ابن مالک ہے اور نہم کے جو سارے قواعد ہیں ان کو ایک ہزار شیر میں علامہ ابن مالک ان نہمی نے لکھا ہے اسے الفیہ ابن مالک کہتے ہیں پھر الفیہ تل حدیث شیخ مویدین الاراقی کا ہے انہوں نے ایک ہزار شیر میں علم حدیث کو مرتب کیا ہے اسی طرح منظومت البیقونی یا امام بیقونی کا ہے جنہوں نے پینتیس شیروں کے اندر اصول حدیث کے قواعد سمجھو دیئے ہیں اسی طرح یہ امام ابن الجزری جو ہیں ان کی تییبت النشر فی القراءات العشر کے نام سے کتاب ہے جس میں شیروں کے اندر انہوں نے علم القراءات کے قائد ذکر کی ہیں اور یہ بڑے بڑے جو قراء اس وقت مصر کے شام کے موجود ہیں الحمدللہ ان کو یہ پورا یاد ہوتا ہے اور وہ اسی منظومے کے تیت قرآن کی قراءات آگے سکھاتے ہیں تو جب شیر سے پھر چیز بھولتی نہیں ہے وہ یاد رہتی ہے اور قائدیں یاد رہتے ہیں تو یہ اس کتاب میں انہوں نے پوری علم القراءات کو سمو کے رکھ دی اب آخر میں یہ سنیں کہ وہ ساتھ بڑے کاری کون سے ہیں کہ جن کی وجہ سے قراءات کو قراءات سبا کہا جاتا ہے ایک لفظ ہے قراءات سبا کا اور ایک لفظ ہے قراءات اشرا کا اس میں فرق کیا ہے سبا متفقن علیہ یعنی ان پہ سب کا اتفاق ہے کہ یہ سات قراءاتیں اور جو باقی تین ہیں اوپر سات اور تین دس وہ تین جو ہیں ان کے اندر اختلاف ہے کچھ لوگ ان کا اعتبار کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے تو سات کا تو سب نے اتفاق کیا تو اس لیے اسے قراءات سبا اشرا ہم کہہ دیتے ہیں تو سبا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سات قراءاتیں ہیں اور اشرا اس لیے کہتے ہیں کہ تین مزید بھی اس میں شامل کریں تو دس بنتی ہیں ان تین کے اندر کچھ اختلاف ہے لیکن آج کل جو ہمارے قراءات قراءات سیکھتے ہیں وہ پوری دس قراءاتیں سیکھتے ہیں وہ صرف سات نہیں سیکھتے بلکہ دس قراءاتیں سیکھتے ہیں ہمارے سات ماشاءاللہ کاری حسن رضا صاحب جو آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ان کا تو مجھے خود پتا ہے اور باقی کی قراءات کاری حسن رضا صاحب نے ورش میں قالون میں اور یہ حفظ میں اور دیگر تمام قراءاتوں میں الگ الگ سند آصل کی اپنے استاد سے یہ بیری جی قالون کے اندر سند ہے یہ ورش میں سند ہے یہ حفظ میں سند ہے ساری سندیں انہوں نے الگ الگ آصل کی تو یہ اب میں نام آپ کے سامنے لیتا ہوں پہلے جو قاری ہیں ان کا نام ہے امام نافع بن عبد الرحمن المدنی رحمت اللہ علیہ ایک سو انہتر ہجری میں ان کا وصال ہوا مدینہ پاک کے کاری تھے ستر تابعین سے انہوں نے قرآن سیکھا تو یہ امام نافع کی قراءات ہے پہلی کہتے ہیں یہ امام نافع کی قراءات ہے ان کے دو راوی تھے ان کے دو شاہرد تھے امام نافع کے ایک کا نام قالون تھا اور ایک کا نام ورش تھا قالون کا پورا نام تھا سال ہوا یہ بہرے تھے سن نہیں سکتے تھے بہرے تھے تو ہونٹوں کی حرکت جو اپنے شاگردوں کی ہوتی تھی اس سے انہیں بتاتے تھے کہ تم نے یہ چیز غلط پڑی گیا ہے یہاں سے ٹھیک پڑو اتنی ان کو تجربہ اور کمانڈ تھی کہ وہ خود سن نہیں سکتے تھے کاری بہت اچھے تھے لیکن اپنے شاگردوں کو جب پڑھاتے تھے تو ان کے ہونٹوں کی یہ جو لہجہ تھا مدینہ منورہ میں یا ایک مراکش کی زمان میں تو قالون کہتے ہیں بہت اچھی چیز کو بہت جید چیز کو تو کیونکہ یہ قرآن بہت اچھا پڑھتے تھے تو اس وجہ سے ان کے استاد نے ان کو قالون کا لقب دے دیا تو ان کا نام تو قالون نہیں تھا لیکن یہ قالون سے مشہور ہو گئے اسی طرح دوسرے تھے عثمان بن سعید قیروان تو ان کا لقب ورش سے یہ مشہور ہوئے ورش تو یہ بھی امام نافع کے شاگر تھے تو امام نافع سے جو دو قرآن آگے چلیں ایک کا نام قالون ہو گیا اور ایک کا نام ورش ہو گیا تو قالون بھی ایک شخصیت کا نام ہے ورش بھی ایک شخصیت کا نام ہے کیونکہ ان کا طریقہ پڑھنے کا جو تھا وہ انہی کے نام سے معروف ہوا تو اب ہم کہتے ہیں جی فلان ورش میں پڑھ رہا ہے اور فلان قالون میں پڑھ رہا ہے تو در حقیقت تو یہ دونوں وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے علم قرآن کو آگے بڑھایا پھر دوسرے نمبر پہ آتے ہیں امام ابن کسیر مکی تو امام ابن کسیر مکی رحمت اللہ علیہ ایک سو بیس ہجری میں ان کا وصال ہوا اور ان کا یہ شاگرد تھے حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت ابو عجوب انساری اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ ان صحابہ سے انہوں نے سیکھا تھا اور آگے ان سے پھر دو روایتیں چلی ایک روایت کو کہتے ہیں البزی اور ایک روایت ہے قنبل البزی اور قنبل یہ دو جو قراءات ہیں یہ امام ابن کسیر ان سے چلی اور یہ دونوں ان کے شاگرد تھے پھر تیسرے نمبر پہ آتے ہیں امام ابو عمر البسری یعنی مکہ مدینہ اور کوفہ کے اندر اور بسرا میں انہوں نے تین چار شہروں میں قیام کیا اور ان کے دو شاگرد مشہور ہوئے ایک کا نام تھا دوری اور ایک کا نام تھا اسوسی جو دوری تھے حفظ عمر بن عبدالعزیز الدوری البغدادی اور دوسرے تھے ابو شعیب بن صالح اسوسی تو اب یہ دو قراءاتیں امام ابو عمر البسری سے چلی تو ایک کا نام ہو گیا اردوری اور دوسری کا نام ہو گیا اسوسی پھر اسی طرح چوتھے نمبر پہ ہیں امام ابن عامر الشامی کہتے ہیں اب ابن عامر کا جو لہجہ ہے وہ یہ یمن سے آئے تھے اور شام کے اندر انہوں نے زندگی گزاری اور شام کے امام ملک شام کے امام مشہور ہوئے اور دمشق کی جامعہ مسجد میں یہ قرآن پڑھاتے تھے ان سے بھی دو شاگرد مشہور ہوئے ایک ہشام ہے عامر الشامی جو ہیں ان کے شاگرد ہوئے اور ان سے یہ قرآت آگے چلی پھر آ جاتے ہیں بہت اہم علم قرآت کے امام ہے پانچمے نمبر پہ ان کا نام ہے امام آسم الکوفی یہ تابعی تھے کوفہ کے رینے والے تھے اور ان سے دو قرآت چلی جو بہت مشہور ہوئیں ان میں سے ایک شعبہ ہے اور ایک حفظ ہے تو یہ یہ جو قرآت شعبہ اور قرآت حفظ یہ دونوں امام آسم الکوفی رحمت اللہ علیہ سے چلی ہیں اور جو قرآت ہم پڑھتے ہیں پاکستان میں وہ قرآت حفظ ہے اور یہ حفظ جو ہیں ان کا پورا نام تھا حفظ بن سلیمان ابن مغیرہ الکوفی الاسدی اور یہ جو ہیں انہوں نے اپنے استاد امام آسم الکوفی سے ایک کل قرآت سیکھا تھا اور آج ہم قرآت حفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آخر میں دو ہیں امام حمزہ الکوفی ان کا پورا نام تھا حمزہ بن حبیب الزیاد رحمت اللہ علیہ اور ان کے جو دو شاگرن ہیں ایک کا نام خلف اور ایک کا نام خلاد خلف اور خلاد ان دونوں نے امام حمزہ الکوفی یعنی حمزہ بن حبیب الزیاد جو ہیں ان سے علمو القرآت سیکھا اور ان سے یہ لہجہ آگے بڑا بہت نیک آدمی تھے اللہ کے کامل ولی تھے اور ان کی میں نے جو بائیو گرافی پڑھی ہے کسی دن آپ کو بتاؤں گا کہ کتنی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے شیخ حمزہ بن حبیب الزیاد اور ان کا فیض دنیا میں عام ہوا اور آخر میں امام قسائی ہیں یہ ساتویں ساتویں قرآت ہیں امام قسائی کی اور یہ بھی کوفہ کے اندر تھے اور ان کے دو شاگرد ابو الحارس اور الدوری یہ دونوں جو ہیں ان کے شاگرد تھے جنہوں نے ان سے علم القرآت کو آگے بڑھایا تو یہ آج ہم نے آپ کے سامنے سات قرآ حضرات جو ہیں ان کے نام پھر ان کے دو دو شاگرد ذکر کیے ہیں تو اصل میں تو سات قرآت ہو گئیں ایک قرآت نافع کی اور پھر ان کے دو شاگرد ہو گئے قالون اور برش دوسری قرآت ابن قسیر اور ان کے پھر دو شاگردوں کا ہم نے ذکر کیا تیسری قرآت ابو عمر المصری کی چوتھی قرآت ابن عامر الشامی کی اور پانچویں قرآت آسم القوفی کی اور چھٹی امام حمزہ کی اور ساتویں امام قسائی کی یہ سات وہ قرآت ہیں جو متفق ان علیہ ہیں اور جن کے اوپر پوری دنیا کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے باقی جو تین ہیں ابو جعفر المدنی یعقوب المصری اور خلف یہ تین قرآت علنہ ہیں جن کی وجہ سے قرآت کو قرآت اشرا کہا جاتا ہے تو اس طریقے سے یہ پورا علم القرآت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے ہم تک پہنچا اس میں نئے نئے نام آئے لوگوں نے میند کی زندگیاں قرآن کے لیے وقت کی لہجات جو ہیں ان کے اندر وہ انہی کے ناموں سے مشہور ہو گئے اور اب پوری دنیا میں یہ علم القرآت جو ہے وہ ایک پورا علم بن چکا ہے بلکہ جامعہ علیہ وسلم میں تو اب پورا نو سال کا کورس جو ہے وہ علم القرآت کا کروایا جاتا ہے اس کا الگ سے انسٹیٹیوٹ موجود ہے جو علم القرآت کا مہاد القرآت جسے کہا جاتا ہے اور دنیا میں کئی جگہ پر علم القرآت کے انسٹیٹیوٹ قائم ہے جن میں صرف علم القرآت پڑھایا جاتا ہے اور کتنی بڑی بات ہے کہ کوئی آدمی جو ہے وہ اپنی ساری زندگی ہی اگر علم القرآت کی اور قرآن کی بنظر کر دے تو اس سے بڑی اور سعادت کیا ہو سکتی تو آج ہم نے تھیوریٹیکل سائیڈ اس کی جو ہے یعنی یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیئے نہ کہ قرآن پاک کے نزول کے بعد اس کی قرآت کے اندر کیا کیا ارتقاء ہوا اور کن کن لوگوں نے اس میں خدمت کی تو اس کورس میں کیونکہ اس کی بڑی اہمیت تھی تو میں نے سوچا کہ اس کو ضرور آپ سے ذکر کر دیا جائے تو اہم اہم چند چیزیں جو ہیں ان کا ہم نے ذکر کیا اور خاص طور پر علم القرآت کی دو کتابیں جن کا میں یہ چاہوں گا کہ کسی دن ہم ان دونوں کا منحج کیا ہے یعنی امام شاتبی اور امام ابن الجزری میں آپ کو اچھالا یو نیکسٹ لیکچر ہوگا اس میں ان کی کتابوں میں سے کچھ حصہ سکرین شیئر کر کے ان کا مقدمہ اور امام ابن الجزری کی کتاب کا اور امام شاتبی کی یا شاتبی یا کا جو تعرف ہے وہ ذرا تفصیل سے کرو گا تاکہ آپ کو مزید شعب پیدا ہو اور آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ علم القرآت میں مزید ترقی کر سکے تو اللہ کریم آج کی یہ جو ہماری مفتقوع ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس سے ہمیں استفادے کی توفیق عطا فرمائے